بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 3D سکیچنگ کا پارٹ 3 تو اس کی ہم بات کرتے ہیں وہ جو کنٹرینٹ ہو گا ہے اس میں آپ کے پاس پیرامیٹرز ہم ڈسکس کر چکے تھے 3D سکیچنگ انٹیٹیز آپ کے پاس کچھ رہے گی تو ہم ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تو بات کرتے ہیں tools available in PTC Creo to pursue sketching in 3D in any specific module are known as 3D sketching entities تو یہ آپ کے پاس 3D sketching entities ہیں جو کہ sketching 3D میں کرنے کے لیے کچھ tools ہیں PTC Creo میں جو available ہوتے ہیں کسی بھی specific module میں تو وہ کلاتے ہیں sketching entities تو اس میں ہم نے جو tools discuss کرنے ہیں اس میں spline ہے fillet ہے chamfer text offset and thicken تو پارٹ 2 میں ہم نے جو ہے وہ ان tools کو discuss کر لیا تھا تو آج جو ہم ان tools کی بات کریں گے اور انشاءاللہ next جو section ہے اس میں ہم ان tools کی بات کر لیں گے تو PTC Creo parameter کو access کرنے کے لیے start میں جائیں گے اور جو آپ کے پاس outfair installed ہے اس کو آپ جو ہے وہ run کریں گے تو working directory create کرنے کے بعد نیو موڈل جو ہے اس کو select کریں گے اور نیو موڈل کو create کریں گے تو پارٹ موڈیول کو select کریں گے اور آپ کے پاس جو ہے وہ اس میں جو سب ٹائپ ہوگی وہ ہوگی solid template تو اگر آپ جو ہے وہ default template کو set کرنا چاہتے ہیں تو اس کو select کر لیں otherwise اگر آپ کے پاس کوئی custom template ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے اس کو select کر لیں model name آپ کے پاس کوئی بھی available ہے تو آپ اس کو یہاں پر specify کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ part module ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پر تو اس میں مختلف options available ہیں تو ہم نے جو ہے اس میں جس option کو select کرنا ہے وہ ہے sketch تو اس کے لیے ہم data میں جائیں گے اور sketch کو select کریں گے create a sketch on a flat reference تو sketch کو select کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے sketch کا working area آ چکا ہے جس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس مختلف options available ہیں تو اس میں ہم نے sketching tools کو دیکھنا ہے تو اس میں کچھ tools رہ گئے تھے جن کو ہم نے discuss کرنا ہے تو ان کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے spline the spline command is used to create a smooth curve which passes through a set of three defined points تو آپ کے پاس ایک ایسی command ہے جس کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں smooth curve ہے اس کو create کرتے ہیں جس میں آپ کے پاس کیا ہوگا ہے certain band نہیں ہوگا بلکہ ایک smooth profile ہوگی جس میں آپ کے پاس کوئی specific radius سے diameter نہیں ہوتا جو کہ کچھ specific point جو کہ define کے جاتے ہیں وہاں سے pass کرے گی it creates a non uniform curve passing through the points تو ایک non uniform curve ہوگی جس میں کوئی آپ کے پاس کہہ لیں کہ uniformity نہیں ہوگی یعنی کہ repetitive نہیں ہوگی تو thus spline can be created by defining fit points اور control vertices points تو آپ جو ہے وہ certain fit points provide کریں گے جن کے اوپر سے جو ہے وہ spline pass کرے گی تو یہ آپ کے پاس spline کا tool ہے جس کو آپ select کر کے آپ spline کو draw کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس example spline ہے جس میں کہا ہے کہ کچھ predefined points ہیں جو کہ آپ کو red dots نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس پہلے سے کچھ predefined points available تھے تو ان کو select کر کے آپ یہاں پر کسی smooth carcode draw کر سکتے ہیں تو اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کے پاس کوئی بھی certain radius سے diameter نہیں ہے بٹ آپ کے پاس جو کر گئے وہ smooth ہے اور اس میں کہیں بھی کوئی certain band نہیں ہے تو یہ ایک smooth profile ہے تو یہ آپ کے پاس کلائے گی spline اس کے بعد next ہے fillet تو fillet میں آپ کے پاس جو sub tools available ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہے circular fillet draws a circular fillet to two features the radius of this tangent dark is displayed after its creation تو آپ کے پاس کوئی بھی دو features ہیں کوئی بھی دو object lines ہیں جن کے درمیان آپ fillet کو create کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لئے آپ circular fillet کو create کریں گے اس میں آپ کے پاس یہ ہوگا کہ construction line بھی available ہوگی جس geometry کو آپ نے convert کی ہے fillet میں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ circular fillet ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ یہاں سے select کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک rectangle ہے ایک sample rectangle ہے تو جن کے جس کے four ends ہیں ہم کیا کریں گے کہ ان four ends کے اوپر جو ہے وہ fillet کی تمام options کو ہم use کریں گے تو سب سے پہلے circular ہے تو اس end پہ ہم نے circular fillet create کی ہے جو sample rectangle تھی ہمارے پاس اس کی dimension تھی x میں 600 اور y میں 300 تو یہ rectangle کو draw کیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے اس end پہ circular fillet کو create کیا تو fillet تو create ہو گیا جس کا radius بھی آپ کے پاس available ہے اور اس میں آپ کے پاس کیا ہے کہ جو line آپ کے پاس rectangle کی تھی اس کو replace کیا construction line ہے تو یہ آپ کے پاس option available ہوگی circular fillet میں اس کے بعد next ہے circular trim fillet draws a circular fillet to two features without construction line تو اس میں construction line آپ کے پاس available نہیں ہوگی تو یہ آپ کے پاس circular trim ہے تو اگر آپ دیکھیں اسی rectangle میں اس end پہ آپ جو ہے وہ circular trim کو create کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس construction line جو ہے وہ available نہیں ہے بٹ آپ کے پاس جو radius ہے جس radius کا آپ نے fillet create کیا ہے جو کہ in fact fillet radius ہے تو وہ آپ کے پاس available ہے بٹ کنسٹرکشن line آپ کے پاس available نہیں ہے اس کے بعد next ہے elliptical fillet تو elliptical fillet میں کیا ہوگا draws an elliptical fillet for round tangent to two features at the two points selected on the features using the left mouse button تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوگا کہ آپ elliptical fillet کو create کریں گے کسی بھی دو object lines کی ترمیان تو اس میں جو profile ہوگی آپ کے پاس وہ elliptical in nature ہوگی تو لیٹ سے میں کہتا ہوں یہ آپ کے پاس rectangle ہے تو اس کے bottom جو ends ہیں ان کے پر ہم نے elliptical کو apply کرنا ہے تو اگر آپ جو ہے وہ اس ہینڈ پر دیکھیں تو elliptical fillet جو ہے یہاں پر create ہوا ہے جو کہ with construction line آپ کے پاس available ہے تو یہ آپ کے پاس جو profile ہے یہ وہ elliptical ہے جس میں آپ کے پاس دو dimension ہے ایک dimension ہے آپ کے پاس major axis کی اور ایک dimension ہے آپ کے پاس minor axis کی جس کو آپ یہاں پر specify کر سکتے ہیں اس کے پاس next ہے elliptical trim تو elliptical trim میں کیا ہوگا draws an elliptical fillet or round engine to two features at the two points selected on the feature using the left mouse button without construction line تو آپ کے پاس اب جو fillet create ہوگا elliptical trim کا وہ without construction line ہوگا تو اس end پر اگر آپ دیکھیں تو rectangle کے اس end پر آپ کے پاس جو fillet create ہوا ہے جو کہ in fact elliptical nature ہے تو اس کی آپ کے پاس major axis اور minor axis available ہے باٹ یہاں پر آپ کے پاس web construction line نظر نہیں آ رہی جیسا کہ آپ کو یہاں پر ایک dotted construction line نظر آ رہی ہے تو یہ آپ کے پاس کہے گا elliptical trim تو یہ آپ کے پاس fillet کا section complete ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس next جو tool ہے وہ ہے chamfer تو اس کی دو ساب tools available ہیں پہلا ہے chamfer fillet and second is chamfer trim تو chamfer fillet کی بات کرتے ہیں draws a chamfer between two intersecting lines starting at the point selected choosing the left mouse button then removes the land segment in the area of the intersection of two lines تو اس میں کیا ہوگا کسی بھی دو features یا دو geometric entities کے درمیان آپ chamfer کو create کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس chamfer tool available ہے تو اس کی sub tools بھی آپ کے پاس available ہیں تو اس میں پہلی option ہے chamfer and second is chamfer trim تو یہ آپ کے پاس ایک chamfer rectangle ہے جس کے ہم کیا کریں گے top ends کے اوپر chamfer اور chamfer trim کو apply کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس hand پر ہم نے chamfer کو apply کیا وہی rectangle ہے ہمارے پاس horizontal میں dimension ہے six hundred vertical میں آپ کے پاس کوئی بھی dimension available ہے تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوا کہ اس hand پر آپ نے شمفر کو create کیا تو اس میں آپ کو اس میں دو dimensions available ہوں گی اور ساتھ آپ کے پاس with construction line جو ہے وہ dimension آپ کو نظر آئے گی تو جو rectangle کی object line تھی اس کو replace کیا گیا construction line سے تو یہ آپ کے پاس کہلائے گا chamfer تو second جو tool ہے اس کی بات کرتے ہیں جو کہ chamfer trim ہے تو اس میں آپ کے پاس سب کچھ اسی طرح ہوگا difference کیا آئے گا کہ construction line جو ہے visible نہیں ہوگی تو construction line اس میں موجود نہیں ہوگی تو یہ second tool ہے chamfer trim پر جس میں کیا ہوگا کہ آپ rectangle کے دوسری end پر کیا کریں گے کہ chamfer trim کو apply کریں گے اور آپ کے پاس یہاں پر construction line جو ہے وہ appear نہیں ہوگی تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کلائے کی chamfer trim اس کے پاس next آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کے مختلف سمبلز ہوں گے آپ کے پاس اور alpha characters ہوں گے جو کہ آپ کے پاس انگلیش میں a to z اور numeric میں آپ کے پاس zero to nine included ہوتے ہیں alpha characters میں جو کہ آپ sketching میں ایڈ کر سکتے ہیں left mouse button کی مدد سے تو اس کے لئے کیا ہوگا کہ آپ specify کریں گے ایک starting point اور اس کے بعد آپ جو ہے specify کریں گے ایک second point جو کہ sketching plane کو define کرے گا نہ صرف sketching plane بلکہ text height orientation بھی جو ہے وہ اسی کی مدد سے set ہوگی تو اس کے بعد length of construction line جو ہے وہ determine کرے گی کہ text height کے ہے اور جو angle ہے line کا وہ determine کرے گی text کی orientation کے ہے تو یہ آپ کے پاس text کا tool available ہے جس کی مدد سے آپ جو ہے وہ text کو create کر سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس symbol بھی ہو سکتے ہیں اور alpha characters بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد next tool ہے offset کا creates are duplicate geometry and offset distance from the selected geometry تو آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس certain geometry available ہے کوئی sketch available جس کی آپ duplicate geometry create کر سکتے ہیں کسی certain offset distance کے اوپر after selecting the offset tool the type dialog box appears in the type dialog box select either single chain اور loop تو یہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں کہ اگر آپ کے پاس ایک duplicate geometry آپ نے create کرنی ہے تو آپ single کو select کریں گے اگر آپ more than one کو آپ specify کرنا چاہتے ہیں تو chain کو کریں گے اور اگر آپ ایک loop create کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لئے آپ کیا کریں گے کہ loop create کریں گے تو یہ آپ کے پاس offset tool ہے جس کو select کر کے آپ اس میں کوئی بھی duplicate geometry create کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ایک certain آپ کے پاس ریکٹینگل available ہے ٹھیک ہے اور اس کے duplicate جو ہے وہ ایک اور geometry create کی گئی ہے یہ infect کی جا رہی ہے اور ان دونوں کے درمیان جو distance ہوگا وہ offset distance تو duplicate geometry create کی گئی ہے ایک reference ایک اور geometry اس کے بعد next اتھیکن تو in fact اس میں بھی جو ہے وہ کام offset کئی ہوتا ہے بٹ اس میں difference ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی certain line یا کسی curve کا offset create کر سکتے ہیں create entities by offsetting an edge اور sketch entity on two sides تو آپ کے پاس کوئی بھی line ہے کوئی curve ہے تو اس کی آپ جو ہے وہ duplicate copy create کر سکتے ہیں جو کہ certain offset distance پر ہوگی the user is prompted for the thickness which is the distance between the two new lines تو جو thickness ہے وہ specify کرے گی کہ آپ کے پاس جو duplicate line ہے اس کا جو آپ کے پاس actual line ہے اسے distance کے then the offset in the direction of the arrow for the further of the two new lines تو اس کے بعد آپ کے پاس جو option available ہوگی کہ آپ جو ہے وہ کتنی copies create کرنا چاہتے ہیں اور کس direction میں create کرنا چاہتے ہیں let's say میں کہتا ہوں vertical line ہے تو vertical line کے آپ positive x میں یا negative x میں کس direction میں آپ offset کرنا چاہتے ہیں the thickened x the thickened x can be a single line a chain of lines or a close loop تو اس میں آپ جو ہے وہ ایک line کو بھی create کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ chain of line بھی create کر سکتے ہیں اور آپ close loop بھی اس کی مدد سے create کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس تکن کی option available ہے جس کو آپ اس میں use کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کہہ لیں کہ دو object lines ہیں جو کہ open end ہیں ایک object line کو create کیا گیا اور ایک اور object line ہے جو کہ کوئی smooth curve ہے تو اس کی duplicate create کیے گئی ہے تو اس کو آپ تکن کی مدد سے create کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے آج کی tools کمپلیٹ ہوتے ہیں اگر جو ہے وہ آپ کا کوئی question ہے تو آپ comment section میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ جو ہے وہ مزید ویڈیوز کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے آپ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے ویڈیو کو پسند کیا تو آپ لائک کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ